اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ افتخار احمد پاکستان پروپٹی لیڈرز کے پلیٹ فارم سے آج ہم ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے جو آرڈی اس وقت نیو پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ بڑا فروٹفل ہوگا اور اگر میں سب سے پہلے اس کے بلڈرز کی بات کروں تو بیریٹ اون کراچی کا بہت ہی نام اس کا جانا پچانا نام ہے اور بہت بڑا نام ہے جنہوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے اگر پروجیکٹ کے بات کروں نام کیا ہے تو منی مارکیٹ کے نام سے پروجیکٹ کا نام ہے اور اے کیو بیلڈرز کا آرڈی یہ پروجیکٹ ہے اے کیو بیلڈرز ابو القاسم ریل سٹیٹ والے اس کے بیلڈر ہیں اور جنہوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے آرڈی مارکیٹ میں دیکھا جائے تو ان کے کافی سارے پرجیکٹ ہیں جو تقریباً اس وقت کچھ پرجیکٹ ایسے ہیں جو ڈلیور ہو چکے ہیں اور کچھ پرجیکٹ ایسے ہیں جو گریس ٹیکچر میں ان کے بیلڈنگ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور کام سٹارٹ اس کا فنچنگ کا کام جو ہے وہ جاری ہے اور کچھ ایسے پرجیکٹس ہیں جو انڈر کنسکشن ہے اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ اپنے ٹائم سے پہلے وہ اپنے پرجیکٹ ڈلیور کر دیں گے اگر میں بات کروں جو پرجیکٹ اس وقت ڈلیور ہو چکے ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھ کے اپنا بزنس کر رہے ہیں تو اے کیو بزنس سینٹر ون ہے جو مین جنہ ایمینی کے اوپر بیلڈنگ ہے گرون پلس اےٹین سٹوری بیلڈنگ ہے اور اگر دوسرے پرجیکٹ کی بات کروں جو اس وقت بلکل وہ بھی ریڈی ہے اور وہاں پہ بھی لوگ بیٹھ کے اپنا بزنس کر رہے ہیں تو اس پرجیکٹ کا نام اکیو ابدر سمد سینٹر کے نام سے یہ پرجیکٹس ہے اور اگر مارکیٹ کے ساتھ سے میں بتاتا چلوں تو مارکیٹ ایکیو سپر مارکیٹ ہے جو میگا سٹور ہے اس کا امتیاز میگا سٹور وہاں پہ اس کے اپوزٹ اس کی لوکیشن بنتی ہے ایکیو سپر مارکیٹ کی اور وہ بھی الحمدللہ آخری مرحل میں اور اس کا انقریب پوزیشن دے دیا جائے گا اور وہاں پہ بھی لوگ بیٹھ کے اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے ایکیو بزار بھی سیم ہی لوکیشن پہ بنتا ہے اور اگر میں نیو پرجیکٹ کی بات کروں جو مینی مارکیٹ کے نام سے ان کا پرجیکٹ ہے اس کی لوکیشن لبرٹی کمرشل پہ اس کی لوکیشن بنتی ہے میڈوے بی کے بلکل اپوزٹ اس کی لوکیشن ہے بیریہ ہیلز کا کمرشل بھی بولا جاتا ہے اور لبرٹی کمرشل بھی بولا جاتا ہے اگر اس کے سروننگ کی بات کروں تو آپ کو جو بیریہ ٹون کا سینما ہے وہ بلکل اس کی اپوزٹ پڑتا ہے اور اس کے علاوہ میڈوے اے میڈوے بی جو ہے بلکل اس کی اپوزٹ پڑتے ہیں اور بیریہ کا ہیڈ آفیس کو بلکل فیس کر رہا ہے یہ پرجیکٹ اور اس کی جو بیک سیڈ ہے وہاں پہ آپ کو جو ایڈوینچر لینڈ ہے تھیم پارک بھی کہتے ہیں اس کا بیو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور مین جنہیں آئیونی سے بلکل واکنگ ڈسٹنس پہ اس کی لوکیشن بنتی ہے اور زبر دس پرجیکٹ دیا ہے ابوالکاسم ریال سٹیٹ نے اور یہاں پر آپ اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں جو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ جس طرح پہلے والے پرجیکٹ ان کے فروٹفل تھے جن لوگوں کو ہم نے پری لانچنگ پہ بوکنگ کروائی تھی انہوں نے الحمدللہ بہت اچھا پروفٹ کمائیا اور وہاں پہ اچھا پروفٹ کماتے ہوئے مزید اس کی ریسیلنگ میں بھی کافی ساری انہوں نے اپرچونٹی سے فیدہ اٹھایا تو آج انہوں نے یہ والا پرجیکٹ لانچ کر دیا گرانڈ پلس فور کی بیلڈنگ ہے یہ فور فلور ایسے بنتے ہیں جیسے آپ لوئر گرانڈ ایک انہوں نے دیا ہوگا ہے اور گرانڈ فلور ہے فرس فلور ہے اور سیکنڈ فلور ہے یہ چار فلور کی بیلڈنگ ہے یہاں پر آپ کو پارکنگ کا بھی کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ انہوں نے پارکنگ کا ان کا سب سے مین چیز پارکنگ ہوتی ہے اور پارکنگ کا انہوں نے ایریا اوریڈی پہلے ہی چھوڑا ہوتا ہے اور اپنے پلین کے مطابق یہ چلتے ہیں جس میں یہ پارکنگ کے پیسے بھی چارج کرتے ہیں اور اس میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں جو ریٹ انہوں نے رکھے ہیں فیزیکلی ریٹ آپ کو واتس اپ پر کر دیا جائیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں ویسے انہوں نے جو گرانڈ فلور کا ریٹ ہے تین تیس ہزار رکھا ہے جو آٹر شاپ ہے اور جو انر شاپ ہے اس کا ریٹ الگ ہوگا اس کا ریٹ کم ہوگا اور اگر فرس فلور کے ریٹ کی بات کی جائے تو انیس ہزار پانچ س روپیا اس کا فرس فلور کا ریٹ ہے گرانڈ اور فرس میں فرق آ جائے گا اس کے ریٹ کے اوپر بھی لوئر گرانڈ کا ریٹ الگ ہے اور اسی طرح اگر آپ یہاں پہ اپنی کوئی شاپ بک کروانا چاہتے ہیں یا کل کو اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایزی انسٹالمنٹ پر آپ یہاں پر آپ اپنی شاپ بک کروانا سکتے ہیں تین سال کا یہ پیمنٹ پلین ہے تین سال کے اندر آپ نے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ پی کرنی ہے جس میں اڈوانس ہوگا آپ کا مخت اختلف شاپ کے سائز کے ساب سے اس کا اڈوانس رکھا گیا ہے جس میں آپ اپنی شاپ بک کروا سکتے ہیں اور باقی آپ کوارٹلی انسٹالمنٹ ہوگی یا آفٹر سکس منت انسٹالمنٹس ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کو ٹائم سے پہلے یہ پروجیکٹ بلیور کر دیا جائے گا وہاں پہ لوگ آرڈی میڈوے بی اور میڈوے ا کے اندر بیٹ کے لوگ اپنا بزنس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ڈیل بھی فروٹفل ہوگی اور یہاں پہ اگر ریزیڈنچل کے ساب سے د دیکھا جائے تو اس کے سروننگ میں کافی سارے پروجیکٹ بن رہے ہیں جو کہ پرائیوٹ بلڈر اپارٹمنٹ بنا کے سیلوٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بیریہ ہیلز کا جو ریزیڈنچل پلوٹ ہیں جیسے پانچ سو گز ہزار گز اور دو ہزار گز کے پلوٹ ہیں جو آرڈی وہاں پہ کافی سارے لوگ رہ رہے ہیں اور وہاں پہ فیملیز جو ہے وہ کافی اینڈ جوزر آ کے اپنے گھر سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بلڈر گھر بنا کے سیلوٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کا بہت فائدہ ہوگا کیونکہ جہاں پہ سپر مارکٹ آ جاتی ہے یا کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو زیاری بات ہے کہ ریزیڈنچل کو بھی کافی فائدہ ہوتا ہے اور اگر ریزیڈنچل کے حساب سے کمرشل آ جائے تو وہاں پہ کمرشل کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے بحریہ ٹون کراچی میں اگر آپ کوئی بھی پروپٹی سیل پرچیس کرنا چاہتے ہیں یا اس بلڈنگ میں آپ کوئی شاپ بک کرنا چاہتے ہیں تو ہ ہماری سکریم پر دیئے کہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تینکی سو مچ اللہ حافظ